السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہو آپ تمام بچوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام کو صحت وافیت سے رکھیں آمین آج ہم سورة الماعون کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ سورة الماعون مکی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل سات آیتیں ہیں اس سورت کو سورت الدین سورت آرائت اور سورت الیتین بھی کہتے ہیں اس کی پہلی آیت ہے کیا تم نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جڑلاتا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں اور الدین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو روز جزا یعنی ڈے آف ججمنٹ کا انکال کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کا خیدہ یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں کوئی خیامت نہیں ہوگی اور نہ ہی ہمیں کسی چیز کا حساب و کتاب دینا ہوگا اس طرح وہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے نیکس آیت فَذَلِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو جو ڈے آف ججمنٹ کا انکار کرتا ہو وہی شخص یتیم پر سختی کرتا ہے اس کی حق تلفی کرتا ہے نہ اسے کھانا کھلاتا ہے اور نہ ہی اسے حسن سلوک سے پیش آتا ہے یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے باپ وفات پا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا چاہے اس کا رشتے دار ہویا غیر میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں یعنی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے سبحان اللہ نیکس آیت وَلَا يَحُزُّ أَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا یعنی ایسا شخص مسکین کو خود تو کھانا نہیں کھلاتا اور نہ ہی دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے اور مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور مسکین کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برطاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسان کی خدر و اہمیت ہو اور ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کی عزت ان کے مال کی وجہ سے کرتے ہیں یعنی جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس کی اتنی عزت کرتے ہیں نیکس آیت چنانچہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں یعنی وہ لوگ سے مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے یا نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے اور تاخید سے یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خوشو و خضو بھی نہیں ہوتا یہ تمام علامتیں منافق کی ہوتی ہے نیکس آیت جو دکھاوہ کرتے ہیں یعنی جو شخص کوئی عمل محض اللہ تعالی کی رضا کیلئے نہیں بلکہ یہ سونچ کر کرتا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں اس کی تعریف کریں اس کی واہوہ کریں اس کی نماز میں دکھاوہ اور ریاکاری ہوتی ہے لاسٹ آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور عام برتنے کی چیز روکتے ہیں معون کا مطلب عام برتنے کی چیز یعنی یہ لوگ نہ تو اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ لوگ عام گھروں میں استعمال کی چیزیں اس طرح آریتن نہیں دیتے تو اندازہ لگائیے کہ یہ زکاة کیا ادا کریں گے اور اللہ کی محبت کے لئے کوئی اور مالی خربانی کیا دیں گے سب سے پہلے دل میں اللہ تعالی کی محبت اور اس کے مخلوق سے محبت وہ حمدردی ہونی چاہیے بخل اور کنجوسی سے بچنا چاہیے الحمدللہ ہمارا سور معاون مکمل ہوا ہے اور ہم اس سے اپنی اس طرح اصلاح کر سکتے ہیں کہ ہمیں یتیموں اور مسکنوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے نمازوں کو درست کرنا ہے اور وقت پر پابندی سے ادا کرنا ہے ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا ہے اور عام ضرورت کی چیزیں اگر کوئی ہم سے مانگیں تو فوری دے دینا چاہیے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قوف قدا پیدا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے جزاکم اللہ خیرم کسیرہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ